دیکھیں سب سے پہلے تو میں ہمارے مجلس کے تمام ذمہ داران ہمارے مجلس کو چاہنے والے جتنے بھی کرتا آج صبح سے ہی سڑکوں کے اوپر نکل پڑے تھے اس کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مرات وڑا کے اور اورنگاباد کے وکاس کے بارے میں مکہ منتری صاحب کا دھنیواد ادا کرنا چاہ رہے تھے وہ اس لیے کہ پچھلے تیس پہنتیس سالوں سے لگاتار شف سینہ بھاجب ستہ میں رہی ہے اورنگاباد میں اور مرات وڑا کو اپنا گڑ کہتے تھے ہمیں یہ احساس ہوا کہ محض سال میں ایک مرتبہ سترہ سپٹمبر کو آنا مرات وڑا مکتی سنگرام دن کے موقعے کے اوپر سجاوٹ کرنا جھنڈا چڑھانا ایک بھاشن دینا اور چلے جانا اس کے علاوہ مرات وڑا کے لیے کیا کیے ہیں ہم یہ سوال جب اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے شف سینہ نے ایک پستک نکالی ہے سپر سنبھاجی نگر نام سے اور اس پستک کے اندر یہ بتایا ہے کہ ہم نے کتنا وکاس کیے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے چودہ کرتت ووان مہاپور اس شہر کو دیئے ہیں کر کے ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے کرتت وان چودہ مہاپور اور رنگاباد کو ملے ہیں تو ہم مکھے منتری صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آج اور رنگاباد شہر کے اندر ہر روز پانی ملتا ہے کئی علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر دن میں دو دو ٹائم پانی آ رہا ہے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گندے پانی دکھتا ہی نہیں ہے اس کے اندر بہت چکا چک صاف پانی آتا ہے پورے شہر کی سڑکیں چکا چک کر دی گئی ہے گلیوں کے اندر کہیں پر بھی آپ کو کھڑے نظر نہیں آتے ہیں روڈ پر کہیں کھڑے نظر نہیں آتے ہیں یہاں پر شیپکریوں کا جو پرشن ہے یہاں پر جو نوجوانوں کی بیروزگاری کا معاملہ ہے یہاں پر جو ایک سپورٹش یونیورشیٹی آئی تھی جس سے مرات پوڑا کے نوجوان لڑکوں کو بہت فائدہ ملا ہوتا وہ یونیورشیٹی پونہ چلے گئی ہم اس کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہ رہے تھے تو ان مددوں کو لے کر جو باتیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے سب کیے ہے کر کے اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے ایک خاصدار کی حیثیت سے کہ ہم مکہ منتری صاحب جو میرے بھی مکہ منتری ہیں ان کا شکریہ آدھا کرنا اور اس کے تحت ہم نے آج صبح ائرپورٹ سے لے کے سدھات گارڈن تک جہاں پر یہ مکتی سنگرام کا کارکرام ہونا تھا وہاں پر ہم نے مکہ منتری صاحب کے سواگت کے پوسٹرز لے کر کھڑے تھے کئی جگہ کے اوپر ہم نے پھولوں سے ان کا سواگت کیا لیکن اس کے بوجود بھی انہیں اور سب کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ہم سواگت کر رہے ہیں یہ ایک طریقے کا تنز ہے وہ خود جانتے ہیں اسی لیے ان کے طرف سے کوئی ایسی پرتگریہ نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیے ہی نہیں ہے ہم تو سے پستک لے کر جس طرح سے پچھلے پچھیس تیس سالوں سے جانتہ کو بیوخوب بنا رہے ہیں اب ہم اس پستک کے ذریعے ہیں تو جانتہ کے بیچ میں جائیں گے اور جانتہ کو بیوخوب بنائیں گے ہم نے یہ مانگ رکھی ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی زلہ پریشت کے کارکرام کے اندر میں نے مکہ منتری صاحب سے بات کیا کہ صاحب جو سپورٹ یونیورشیٹی اورنگاباد کو ملی ہے وہ مرات پڑا کے ہمارے یوکوں کے لیے کتنی فائدے مند ہو سکتی ہے اس کو آپ پونہ لے کر چلے گئے ہیں مکہ منتری صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ بمبائی آئیے آپ بمبائی میں آکے ہم ایک میٹنگ اورگینایز کرتے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر ہم یہ سپورٹ یونیورشیٹی دوبارہ اورنگاباد کو کیسے مل سکتی ہے تو ہم جائیں گے بمبائی جائیں گے اور مرات پڑا کے یوکوں کی جو بھاونہ ہے وہ بھاونہوں کو ہم مکہ منتری صاحب کے پاس تک پہنچائیں گے جس کو آپ گڑھ کہتے تھے اس گڑھ کے اندر اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کام کو آپ عمل کریے گا اس بار تو ہم نے تنزیہ طور کے اوپر ان کو پھولوں سے ان کا سواگت کیا ہے اگر سپورٹ یونیورشیٹی مل جاتی ہے تو ہم ان کے ختموں کے اندر پورے پھول بچھا دیں گے اگر مرات پڑا کو ہم یہاں پر آئیں گے حقیقی طور پر ان کا سواگت کریں سر مکہ منتری نے تو کہا ہے کہ ہم نے وکاس بہت کرے ورود کرنے آلو کو دکھائی نہیں دے رہا اگر وہ کرے ہیں تو میں خود چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بتائے کہ مرات پڑا کے لیے کیا 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 گیا ہے دیکھئے میں آپ کو آگڑے سمیت بتاتا ہوں کہ مرات پڑا سے جو پیسہ اکھٹا ہوتا ہے وہ چھ ہزار کروڑ روپیہ مرات پڑا سے سرکار کے پاس جاتا ہے چھ ہزار کروڑ روپیہ اس میں سے واپس مرات پڑا کو کتنا ملتا ہے تو چھ سو ترسٹ کروڑ روپیہ چھ ہزار کروڑ آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور واپس ہم کو دیتے ہیں چھ سو کروڑ یعنی کہ ٹین پرشنٹ پیسہ ہم کو واپس ملتا ہے اورنگاباد کا اگر بیک لاؤگ اگر ہم دیکھیں گے تو تیس ہزار کروڑ روپیہ سے زیادہ کا ہے ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ جھنڈا چڑھانے کے بعد جو بھاشن دے رہے ہیں مکہ منتری صاحب نے کہاں سکر یہ گوشنا کر دے کہ ہم یہ انوشیش بھرنے کے لیے ہم پہلا پیکیج کے طور کے اوپر مرات پڑا کو ہم پانچ ہزار کروڑ روپیہ کی گوشنا کرتے ہیں تو آپ نے کیا کہا ہم وکاس کر رہے ہیں ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کون سے چشمے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پورا وکاس دکھ رہا ہے اور ہم کون سے چشمے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو سڑکوں کے اوپر کھڑے نظر آ رہے ہیں ہم کو کئی پانی نظر نہیں آ رہا ہے ہم کو پانی دکھ رہا ہے تو وہ بھی گندہ پانی نظر آ رہا ہے تو آپ کا وکاس یہ ہے اور ہمارا وکاس یہ ہے کہ آپ جائیے جنتہ کے بیچ میں جنتہ آپ کو بتائیں گی